بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شاید ویلوگ اور میں ہوں شاید بحمود اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ ہم آپ کو فیملیز کی ترقی میں شفٹنگ کا پروسیجر اور اس میں جو بھی آپ کی فارمیلٹیز ہیں یا کیا کیا پروسس ہے وہ سارا آپ کو کلیر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ایکچلی جو ہے وہ طریقہ کار اپنی فیملی کو شفٹ کرنے کا کیا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں وہ ساری کی ساری اس میں میں مختلف ٹاپکس کے حساب سے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ویڈیو میں میں سارے ٹاپکس کلیر نہیں کر سکتا تو آپ کوشش کیا کریں کہ وہ ساری ویڈیوز پوری کی پوری دیکھا کریں کیونکہ بہت سے لوگ ہیں ایسے ہی وہی سوال پوچھ رہے ہیں جو آرڈی میں ویڈیوز میں ان کے جواب کلیر کر چکا ہوں تو مجھے انسٹاگرام پہ فیس بک پہ جو میسجز آتے ہیں دوستوں کے تو وہ میں چاہتا یہی ہو کہ سب کی ہیلپ ہو جائے لیکن اس کا وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ویڈیو نہیں دیکھیں اور میں پرسنلی پھر سب کو جواب دیتا رہا ہوں تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے سب کو پورا کرنا آئی ہو کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میرے لیے کیا پرابلم آئے تو ویڈیو کو پورے کا پورا دیکھیں گا آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور پورا ویڈیو میں میں آپ کو ہر ایک سٹپ جو ہے نا وہ کلیرلی سبجھاؤں گا تاکہ آپ کو کسی بھی تھرڈ پرسن کی ضرورت پر فیل نہ ہو اور آپ کو ہر چیز آپ کے جو چاہیے وہ آپ کو آرڈی پتا ہو تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو جی تو ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ یہی ہے کہ فیملی کو کیسے شفٹ کیا جاتا ہے تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں زیادہ آپ کا ٹائم زیادہ نہیں کرتے تو پہلے جو آپشن ہوتا ہے نا لوگ سمجھتے ہیں جی کہ اگر ہمیں ٹی آر سی مل گیا ہے تو ہم اپنی فیملی کو شفٹ کر سکتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹی آر سی ہے وہ آپ کے لیے ہے اس کو کوئی بھی آپ کا فیملی میمبر جو ہے نا وہ یوز نہیں کر سکتا اس کی پریبلیجیز اس کو نہیں مل سکتی تو اکیلا ٹی آر سی کے اوپر تو آپ کا مطلب فیملی کا یہاں پہ شفٹ کرنا نا ممکہ میں میرے نالج کے حساب سے ہو سکتا ہے کوئی اور ایسا آپشن نکل آئے کل کو ٹرکش گورنمنٹ میں تو اس کا میں کچھ کہا نہیں سکتا کہ میں اس وقت کی کنڈیشن کے حساب سے بات کر رہا ہوں دوسرا جو ہے وہ آپ کا جو طریقہ کارہ جن لوگوں کو یہاں پہ ورک پرمنٹ مل چکا ہے اس ورک پرمنٹ کی بیس پہ وہ اپنی فیملی کو یہاں بلا سکتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ سپانسر کیا جی میرے انکل نے اور میرے کوئی فیملی ریلیٹیف ہیں میرے بھائی ہیں اس نے سپانسر کیا اور میں یوکے امریکہ وغیرہ میں چلے گا تو وہ اس سیسرم یہاں پہ بھی ہے آپ سپانسر کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو لیکن اس میں یہاں پہ انہوں نے کچھ لیمیٹیشنز رکھی ہیں پہلی لیمیٹیشنز میں آپ کو وہ لیمیٹیشنز اب میں ساری کلیر کرتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہم اگر اپنی فیملی کو بلانے کا پلان کر رہے ہیں اور میرے پاس میرا ورک پرمنٹ موجود ہے تو اس کو میں کیسے اس میں ان کو لا سکتا ہوں تو پہلا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں جی پہلا جو ہے اس کا یہ کہ آپ اپنی فیملی میں اپنی وائف اپنے بچوں کو یہاں پہ اپنے ورک پرمنٹ کی بیس پہ بلا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کے ورک پرمنٹ کی جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہو آپ کا امپلائر جو ہے اس سے آپ کو ایک نو سی لینا ہوگا ایک لیٹر لینا ہوگا کہ اگر اپنی فیملی کو یہاں پہ بلاتا ہے تو اور آپ کو اپنی فیملی کو وہ لیٹر جو یہاں سے وہ بجوانا ہوگا جس کے اوپر آپ کی فیملی کے میمبرز کے تمام کے پاسپورٹس ان کے نام اس کی ڈیٹیل ساری وہ اس میں لیٹر میں لکھ ہی ہونی چاہیے اب وہ لیٹر جو ہے وہ آپ کی فیملی کو آپ یہاں سے کوریئر کریں گے ساتھ آپ اپنے ورک پرمنٹ کی کوپی یہاں سے سبمٹ کر دیں گے جو بلو کارڈ ہے آپ کے پاس اس کو آپ سینڈ کریں گے یہاں سے وہ وہاں اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنے جو بیسک میں نے ایک ویڈیو میں مینچن کیا ہے کہ آپ نے ٹرکی آنے کے لیے ویڈا کا پلائی کیسے کرنا ہے تو وہاں نہ تلوی ہے کہ آفس میں وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی بس اس میں فرق یہ ہوگا کہ اس میں آپ کی فیملی کو بینک سٹیٹمنٹ اور یہ ٹیکس ریٹرنز وغیرہ انٹین وغیرہ مینچن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی سورس آف انکم مینچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آر ریڈی آپ کے ہی سورس کی بیسس پہ یہاں پہ آ رہے ہیں یہاں پہ ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے جب چھوٹے بھی ہوتے تھے تو ہم یہ چیز سنتے تھے کہ ویزا بھیجا ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ نے ویزا جا کے اپلائے کرنا ہے پاکستان میں ہی تو یہ ویزا بھیجنا پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں وہ جن کی جن کی بات کرتے ہیں جب وہ انہوں نے ویزا بھیجا ہے تو وہ ویزا بیسیکلی بھیجنے کی آپ کے پاس آثورٹی تو ہوتی نہیں ہے ویزا تو ہمیشہ آپ کے وہ کنسنڈ جو کنٹری ہوتا ہے اس کی ایمبیسی جاری کرتی ہے ٹھیک ہے جنہوں نے ویزا بھیجا بھی ہوتا تو اس کے لیے بھی آپ اپنے ڈاکومنٹ جا کے کنسنڈ ایمبیسی میں سکتا ہے ایشو وہی سے ہوگا ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس ویزا کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں انڈیویجول کے لیے وہ بڑی لینیٹ ہو جاتی ہیں اس میں آپ کو ٹینچن نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا ویزا سپانسرڈ ہوتا ہے اس بندے کی بیس پہ جس کے ریفرنس سے آپ کو ویزا اپلیکیشن سببٹ کر رہے ہیں یعنی کہ یہ بیسیکلی سپانسرڈ شک کا اس کو ویزا بھیجنا ویزا بھیجنا اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس نے ویزا بھیجوا دیا دوسرا جی اب آ جاتے ہیں کہ یہ تو تھا ورک پرمنٹ کے لیے ورک پرمنٹ جن کے پاس ہے میرے جیسے اور بہت سارے دوست ہیں جن کے پاس یہاں پہ جاب کر رہے ہیں اور ان کا اپنا ورک پرمنٹ ہے ورک پرمنٹ چاہے اوپن ہو چاہے کانٹریکٹڈ ہو اس سے کوئی کنسرڈ نہیں ہے جس کمپنی میں وہ کام کر رہے ہیں اس کمپنی کا نو سی بھول لے سکتے ہیں اور اسی کی بیس پہ بھیجوا سکتے ہیں دوسرا طریقہ کار ہے پراپٹی پرچیز کا پراپٹی پرچیز کرنا دو طریقے کار ہیں پہلا تو یہ میں آرہی جو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں جی پراپٹی پرچیز کرنی ہے چار لاکھ ڈالر آپ کے پاس ہوگا تو آپ اس کی کوئی بھی اس ورث کی پراپٹی یہاں پہ پرچیز کرتے ہیں تو تو اس پراپٹی کی پرچیزنگ کی بیس پہ آپ اپنی فیملی کو یہاں پہ انسانٹلی شفٹ کر سکتے ہیں ان کو اسی طرح وہ پراپٹی کا ڈاکومنٹ پراپٹی کی ڈاکومنٹ جو مین ڈاکومنٹ ہے وہ تاپو ہے تاپو بیسی کلی کہتے ہیں یہاں کی جیسے ہمارے پاکستان میں وہ فرد ملکیت ہوتی ہے اسی طرح یہاں پہ ایک تاپو ہوتا اسا ٹپکیٹ ہوتا ہے جو بیلدیا کی طرف سے جاری ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس طرح وہ تاپو کی بیس پہ آپ اپنی فیملی کو یہاں پہ شفٹ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ پراپٹی یہاں پہ پرچیز کر جی اگر آپ پراپٹی پرچیز کر لیتے ہیں تب آپ کو تب ہی اپنا بزنس شو کروانے کی ضرورت ہے یہاں پہ نہیں وہ پراپٹی نہیں اس پہ ہی آپ کی انویسمنٹ شو ہو جاتی ہے تو وہ دیفینیٹلی آپ اپنے اب یہ کام آپ پاکستان میں بیٹھے بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ پاکستان سے یہاں پہ اپنے نام پہ پراپٹی پرچیز کر سکتے ہیں کوئی بھی کنسلٹر ٹھائر کر کے جو کہ آپ کے بہاب پہ وہ پراپٹی پرچیز کرے گا آپ چاہے پاکستان میں بیٹھے ہیں کہ آج دنیا میں کسی کونے پہ بھی ہیں وہ آپ کے نام پہ پراپٹی پرچیز کرنے کے بعد آپ کے سارے ڈاکومیٹس آپ کو سبمیٹ کروائے گا آپ کو بھیجوائے گا وہ آپ ڈاکومیٹس کی بیٹھے پاکستان سے ویڈ فیملی ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ویزا جاریف کرنے کی پابند ہے ترکیش قرمت کیونکہ آپ نے یہاں پہ پراپٹی پرچیز لگا کے تو آپ انویسٹ کرو اور بعد میں پکا چلے جی جیس کو پیسے دے جیسے میں تو یہی کہتا ہوں دیکھیں اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو بندہ چار لاکھ ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ دو چار ہزار ڈالر خرچ کر کے یہاں پہ آ کے پراپٹی پرچیز کر لے تو وہ دی بیسٹ اپشن ہے اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے یہ سوال کہ اگر ہم خود نہ آنا چاہے ہمارے دہا پہ کوئی پرچیز کر لے یا کئی دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پرچیز کر لو جب آپ کر لوگے ہمیں ویزا ملے گا یہ دیپینڈ کرتا ہے اس شخص پہ جو ان کا پرسنل ریلیشن ہو سکتا ہے کسی کا کوئی ایسا دوست رشتے دار ایسا یہاں پہ موجود ہو جس پہ اس کا ٹرسٹ ہے اور وہ اس پہ ساتھ کر رہے ہوں تو اس پہ کوئی اتراز نہیں لیکن یہ رستہ میں بتا رہا ہم نے یہاں پہ ہمارا جو ویڈیوز بنانے کا کنسپٹ ہے جو پروسیجر ہے اس کو کلیئر کرنا ہے اب اس پروسیجر سے آپ کیسے گو انوالمنٹ کے بغیر مل سکتی ہے یعنی اس کی ٹوٹل آنرشپ آپ کے نام پہ ہوگی کوئی بھی اس میں جیسے ہم تھائیلینڈ میں تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہاں پہ جو بھی پرچیز کی تھی تو اس میں ٹھائی کو انوالل کرنا پڑتا اور فورٹی نائن پرسن آپ کا یہ وہ چکر نہیں ہے اسی طرح کمپنی ریجسٹریشن کا بھی یہی پروسس ہے کہ اس میں بھی کمپنی ریجسٹریشن جو پرائیویٹ لیمیٹیڈ یا لیل سی یا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی اپنی ٹوٹل آپ کے اپنے شیرز کے اوپر آپ کے اپنے نام پہ ہوگی کوئی نام اور ان کے پاسپورٹ وغیرہ ایچ ایڈ ایوری تنگ سی سی میٹ کریں گے اور ویزا اپلائی ہو جائے گا ویزا اپلائی ہونے کے بعد آپ یہاں پہ آتے ہی اپنے لیے پی آر اپلائی کر دیں گے تین سال تک آپ سیل نہیں کرنی چار لاکھ ڈالر سے جو آپ نے پرپیٹی پرچیس کی یہ اپ باؤنڈ ہیں کہ اس کو آپ سیل نہیں کریں گے ایک سوال ہے ایک پرسن کہتا میں یہ چاہتی ہوں میں نے یہ پرپیٹی خریدی اور پرپیٹی کے ریٹ اب ہو گئے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہ پرپیٹی سیل کر نہیں خرید میں ڈالے اور آپ چلے گئے پرمنٹ ریزنس تو آپ کو مل چکی ہے سیکنڈ آپ چنی یہ بھی بنتا ہے تو ترکیش گورنمنٹ نے اس چیز کو روکنے کے لیے کہ تین سال تک سال کے لیے شادی ہی ہوتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے جائیں گے شادی کریں گے کونٹریکشل میریج کی بات کر رہی ہیں آپ اگر کرنا چاہتے ہیں میں اتراز نہیں لیکن اگر کونٹریکشل میریج آپ اپنی جنر ثابت نہ کر سکے تو آپ کو اس کرنا پڑیں گے اگر یہاں پہ آپ نکلی شادی کرتے ہیں پیپر میریج ہوتی ہے تو اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے نقصانات سے بچانے کے لیے انہوں نے 3 سال تک آپ کو رکھ نہیں پڑے گی برنا تو ڈیلی کا بندہ شادی کرے اور دس دن بعد اپنی نیشنلیٹی لے اور سائیڈ پہ ہو جائے یہ تو کاروبار چل پڑے گا تو 3 سال کا اور اس 3 سال میں آپ کا چیک انڈ بیلنس رکھا جائے گا بیلنس جائیں گی اور آپ کو اس گھر میں چیک کریں گے اور آپ جو ہمسائے ہیں رہنے والے ہیں ان سے پوری ڈیٹیلز لیں گے یہ دونوں میہ بیوی ہیں بھی کہ نہیں اور اگر یہ رہ رہے ہیں تو ان کا ریلیشنشپ کیسا ہے کیا یہ لوگ ان لوگوں نے ایز ہسپنڈ وائپ سوسائیٹی میں موگ کیا ہے یا نہیں کیا مطلب ساری چیزوں کو انکوائر کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کیا اور یہ جا ہو جا کیونکہ ہماری قوم کا سب سے بڑا خلم یہ بھی ہے ہم شارٹ کٹ کے چکر میں بہت جلدی پڑ جاتے ہر چیز کا شارٹ کٹ اس میں نہیں نکالنا چاہیے اگر آپ پراپر طریقے سے چلیں گے تو اللہ پاک کی ذات بھی آپ کے لئے آسانیہ فرمائے گی اور رستے آپ کے لئے خود کھلیں گے اچھا جی بات چل رہی تھی کہ اگر آپ اپنی فیملی کو یہاں شفٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے فیملی کے ایکسپینسز اور آپ کے جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کا سسٹم کیا ہوگا تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو یہاں پہ شفٹ کرتے ہیں تو شفٹ ہونے کے بعد ان کی تی آر سی بن گی جب تی آر سی بن جاتی ہے تو دو آپشنز ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان سے آئے ہیں تو بچوں کی سکول میں کروائی جائے تو جو افیلییٹڈ یہاں پہ سکول ہیں ان کی ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں ان کی فی سٹرکچر بہت زیادہ ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو بیئر کر سکتے ہیں تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس پہ کوئی اتراز نہیں لیکن یہ ہے کہ تقریبا وہ ہزن میں جاتی ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ آکے اپنے بچوں کی سکول میں کرواتا ہوں تو اس میں فی نہیں ہے یہاں پہ ایجوکیشن فری ہے تمام بچوں کے لیے اور آپ اس میں اپنے جو بھی بچے ہیں آپ کو سکول میں فی کی بجائے دونیشن وغیرہ آپ سے لیتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہیں وہ آپ کی حیثیت کے سکول چلتے ہیں یہاں پہ فی کا کوئی چکر نہیں ہے بچوں کی عمر 18 سال سے کم بہت تو اگر زیادہ ہے تو ان کے لیے الادہ سے سیپرٹ ہے پھر آپ کی تی آر سی پہ ہیں تو ان کی جو یونیورسٹی کا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوگا جیسے ریزرڈ سیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں اگر آپ لوکل ہو جاتے ہیں پانچ سال بعد آپ پاسپورٹ مل جاتا ہے پاسپورٹ ملنے کے بعد اپلائی کرتے تو آپ کو وہی رول رائٹس ملیں گے جو کہ آپ میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی کوئی چھوڑا ہو اس سے ریگارڈنگ کہ اپنی فیملی کو کیسے شفٹ کیا جا سکتا ہے میں فیملی کے میمبر کی بات بتا دوں کوئی ایکسٹینشن بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں صرف بیوی اور بچوں کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ لا سکتے ہیں ورگ پرمیٹ والے بھی اور دوسرے بھی جنہوں نے یہاں پہ پرپٹی پرچیز کی ہے وہ کیسے وہ یہ ہے جی کہ آپ اپنے فیملی میں وائف بچے اپنے بہن بائی جن کی عمر 18 سال سے کم ہے اپنے ماں باپ اسی نو سی لیٹر پہ جس میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں اس کی بیس پہ آپ یہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ بلا سکتے ہیں اس لیے اب اس کا جو ہے جو طریقہ کار رہے وہ ہر بندے کو اب میں نے بتا دیا دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کسی کی باتوں پہ مجھ جائیں یہ جو گورنمنٹ نے ڈیفائن کی ہیں اور اس میں کسی کی آؤٹسائٹ سے ہلپ لینے کی خاص ضرورت نہیں پڑتی جب آپ اپنی فارمالٹیز خود پوری کر رہے ہوتے ہیں ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے ہمارے اندر یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی کام خود سے کر دیکھ ہم ہمیشہ دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا کام کر دے اور اس ہمارے جاتے ہیں کیونکہ رولز کا نہیں پتہ ہوتا تو جب میں رولز اب بھی بتائیں اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جب میں سمجھوں گا کہ آپ کو کوئی اور انفرمیشن میرے پاس ہے یا کوئی گورنمنٹ کی امینڈمنٹ آئی ہیں نیو رولز نئے ڈیفائن ہوئے تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اس چینل کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ